محلی مسئلی پروگرام خدا کی طرف لیکن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج یکم رمضان المعظم ہے چودہ اپریل ہے اور بہت کا روز ہے فردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جھاک نہیں بھی ہوں گے صفقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر وحافظ ناظرین ہی ہمارا جو ہے وہ ایک نیک پروگرام ہے جو ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے پچھلے سال بھی خدا کی طرف کی ہی عنوان سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے تو اس میں مختلف جہتوں کے ساتھ فردگار کی عبودیت کس طرح سے کرنی چاہیے پوہید کے معنی وہ مفاہیم کیا ہیں اس کے اندر وہ ساتھیں کیا ہیں اس کی جو عبدیت کے جو اس کی بندگی کرنے کے طور اختریخیں ہیں تمام چیزیں اس کے اندر پورے ماہ مبارک جو ہے وہ خدا کی طرف کے عنوان کے اس میں ایک سلسلے سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر رہیں گے اور اس کے پر مختلف جہتوں کے ساتھ مفتگو کرتے رہیں گے آج ہمارے ساتھ جو معزیس مہمانہ کرامی ہیں آپ کی شخصیت کسی بھی تعرف کی محتاج نہیں ہے ہمارے ساتھ پوجود ہیں اللہ مسید نجم العسن نخوی صاحب قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو بھی اور ساری امت اسلامی کو یہ پاکیزہ مہینہ جو ہے وہ مبارک ہو انشاءاللہ اس مہینے کی حقیقتوں سے ہم اپنے وجود کو اپنی دنیا کو اپنی آخرت کو انشاءاللہ نورانی کرسکیں چونکہ یہ خصوصی محقیت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے سپیشل اپرچنیٹی جو ہے وہ مہیہ فرمائی ہے اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے قرآن بھی یہ حدیث بھی یہی کہتی ہیں اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں وہ میزبان ہے ہم اس کے دسترخان پر مہمان ہیں سبحان اللہ تو ناظرین آج یکم ہے اور ان ساتوں کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں ان لحظات کو ہم پا چکے ہیں پربردگار نے جن جن لوگوں کو حیات دی ہے اور اس وقت وہ مبارک کے رمضان کا پہلا روزہ رکھ رہے ہیں ان ساتوں کی برکتوں سے اور ان کی جو لطافتیں ہیں اس سے پربردگار کے دسترخان سے وہ فیض اٹھا رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ان کے کیا آداب ہیں کس طرح زیادہ سے زیادہ ان لحظات کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اپنے بزرگ ترین گناہوں کو بخشوائے جا سکتا ہے تقربے خدابندی حاصل کی جا سکتی ہے ان تمام چیزوں کو ہمیں جو ہے وہ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا اور اس میں آگے بڑھنا ہوگا اس کو اور اس میں فکر کرنی ہوگی اس کو اور سیکھنا ہوگا تو قبلہ تھوڑی سی طبیعی دی گفتو ہو جائے کہ پربردگار کی جو اصل جو چیز ہے وہ ہے سب سے پہلے معارفت تو اگر انسان کو اپنے رب کی معارفت ہی نہیں ہوگی تو اس کو نہ اس کی بارگاہ میں جانے کے آداب اور سلیقے اس کو آئیں گے نہ اس کو اس کے ساتھ کلام کرنا آئے گا نہ اس کو دعا ماننی آئے گی نہ اس کے بندگی کرنی آئے گی تو اس حوالے سے یہ کتنی اہم ہے معارفت حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اس کی اوپر سوڑی سے روشنی ڈال دکھتا بسم اللہ الرحمن میں آرز کروں آپ کے خدمت میں یہ سوال بہتی سادہ بہتی ابتدائی اور بہتی پیچیدہ بھی ہے یعنی صورتی اس میں یہ ہے کہ یہ ساری کائنات میں انسان کی خلقت کے حوالے سے سب سے بنیادی ترین سوال یہی ہے کہ اللہ کی معارفت کیوں جو ہے وہ ضروری ہے پروردگار کی جو معارفت ہے وہ میں آرز کروں کہ اس سوال کی بازگشت اس بات کی طرف ہے کہ میری زندگی کتنی عام ہے مجھے میرے وجود کو کیوں خلق کیا گیا ہے آیا میرا وجود کو قیمت رکھتا ہے تو اگر انسان اپنے وجود کی طرف لوٹ کے دیکھے تو اس گلشن ہستی کا سب سے خوبصورت پھول جو ہے وہ انسان کا وجود ہے کس قدر پیچیدیوں کس قدر استعداد کس قدر صلاحیتوں کی طرف جو ہے وہ انسان جو ہے اس کے وجود میں رکھی گئی ہے جہازہ اس اعتباد سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ میں کیوں ہوں میری زندگی کیا ہے میری اہمیت کیا ہے تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اس کائنات میں آپ کا وجود بہت ہی قیمتی نظر آئے گا جب آپ کی زندگی قیمتی ہے آپ کا وجود قیمتی ہے تو پھر اس وجود کے اندر خالق ہستی نے کچھ چیزیں رکھی ہیں اس میں سب سے بنیادی ترین چیز جو ہے وہ انسان یہ سوچے کہ میں کون ہوں کہاں سے ہوں میں نے جانا کدھر ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں کہ کامیابی اس انسان کے لیے ہے معرفت اس انسان کے لیے ہے زندگی میں کیا کہتے ہیں اہداف کو حاصل کرنا اس کے لیے ممکن ہے من عرف من این الہ این و فی این من این فی این و الہ این یعنی بیا الفاظ دی کر میری اوریجن کیا ہے میں اب کہاں پہ ہوں اور میری انتہاج تو اسے اعتبار سے انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں رکھی گئیں اس میں سب سے بنیادی ترین جو مسئلہ ہے وہ انسان حقیقت کی کھوج میں ہے انسان عاشق ہے اس بات کا کہ اپنے سراؤنڈنگ کو غور کرے اپنے گرد و نواہ کو اپنے گرد و پیش کو اپنے وجود کو اس کائنات کو دیکھے کہ اس کائنات کی اہمیت کیا ہے اس کائنات کی حقیقتیں کیا ہیں اگر کائنات کی حقیقتوں کی سرچ کرنا شروع کرے ابھی انسان کوشش کر رہے ہیں بعض لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زمین پہ چلنے والے جو چھوٹے چھوٹے مخلوقات ہیں انسیکٹس ہیں یہ کیڑے مکوڑے یہ کیا ہیں ان کی اقسام کتنی ہیں بہت کچھ انسان نے کشف کر لیے پہاڑوں کی قسمی کتنی ہیں پتھروں کی قسمی کتنی ہیں پہاڑوں کی بلندیاں کتنی ہیں ان کی بنیاد کہاں تک ہے انسان اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں انسان سمندروں کی گہرائی اور اس کی گہرائی پہ بحث کر رہے ہیں سمندروں میں موجود مخلوقات کی سرچ کر رہے ہیں انسان اتنے سوالوں کی طرف کھوج لگا رہا ہے تو انسان یہ بھی تو سوال کرے کہ ان کا بنانے والا کون ہے یہ کہاں سے وجود میں آیا یہ سپونٹینیسلی تو وجود میں نہیں آئے تو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان بلاخر اس نتیجے پہ یقینن پہنچتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے بیمانہ نہیں ہے بلاخر ہر چیز پرفیکٹ ہے ذرہ ذرہ جو ہے وہ اپنے آربٹ میں اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے اس کائنات کے اندر اس قدر پرفیکشن ہے اس کائنات میں اس قدر ہارمنی ہے اس کائنات میں اس قدر آبینائزیشن پائی جاتی ہے اس کائنات میں ایڈمیسیشن پائی جاتی ہے اس کائنات میں ایبسلیٹ منیجمنٹ پائی جاتی ہے تو یہ بلاخر اس کا سورس کہاں سے ہے کون ہے جو اس ساری کائنات کو جو ہے وہ چلا رہا ہے لہذا اس نے مجھے کس لیے بنایا ہے اور نتیجتاً جب ان سوالوں کا جواب ملتا ہے تو انسان خدا کا عاشق ہو جاتا ہے خدا کے عشق اللہ ہو جاتا ہے در وجود کو تُنہیں اتنا حسن بخشا ہے اس کائنات کو تُنہیں اتنا حسن بخشا ہے تو انسان یقیناً یقین کریں عاشق ہو جاتا ہے اور یہ جو اس کی پھر معرفت ہے اس کی معرفت کی ایک دلیل تو خود انسان کی عقل ہے یہ عقل کے وجود کو اگر آپ دیکھیں تو انسان عقلی طور پر جاننا چاہتا ہے کہ اس کائنات کی حقیقت کے ہے عقلی طور پر انسان اپنے کمال کا عاشق ہے ہر چیز انسان پرفیکٹ کرنا چاہتا ہے اگرچہ اس کے وجدان میں یہ اس کائنات کے نظام نے یہ بات ڈالی ہے جب ہر چیز پرفیکٹ ہے تو مجھے بھی کمال حاصل کرنا ہے میں کمال حاصل کروں گا میں کیا کروں گا اب یہاں پہ انسان انحراف کا شکار ہو جاتا ہے سمجھتے ہیں کہ میرا وجود مادی ہے میرا وجود زمینی ہے میرا وجود مٹی سے ہے اس مٹی میں اس نے دفن ہو جانا ہے نہیں ایسا نہیں عزیز امن تیرا وجود اس مٹی سے بہت معاورہ ہے تجھے کمال حاصل کرنا ہے کون سا کمال جو تجھے اس مٹی سے بلند دے جائے جو تجھے عالمِ ملکوت کی سیر کرا دے جو تجھے عالمِ ملکوت کی سیر کرا دے جو تجھے تیرے خدا سے ملا دے یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک عشق اس کے وجود کے اندر پایا جاتا ہے یہ کمال اسی کی طرف جانا ہے اور وہ کمال آیا اس کی کوئی حد ہے میری تو حدیں ہیں لیکن اس کائنات کا نظام یہ بتا رہا ہے تو اس کمال کی کوئی حد نہیں کوئی حد نہیں وہ ایبسولیوٹ کمال ہے جو دنیا اس کائنات کے اندر کمالات کو ہر لحظہ خلق کر رہا ہے پس میرے وجود کی ہر لحظہ جو ہے وہ کمال کی طرف ایک سفر ہے مروم علامہ اقبال نے خوبصورت فرمایا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن در حقیقت مومن ہر لحظہ کمال کی جانب سفر کر رہا ہے کمال کی جانب جو ہے اس کی سیر و سیاحت ہے لہٰذا خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں خواہشات تو اسی دنیا میں رہ جائیں گی یہ خواہشات کون سی خواہشات یہ خواہشات دنیاوی یہ دنیا کا مال دنیا کا جہ دنیا کی عظمت دنیا کی شوقت دنیا کا اقتدار دنیا کی دولت یہ سب کچھ عزیزانِ گرامی ادھر ہی رہ جانا ہے جہاں جانا ہے وہ ان خواہشوں سے بالاتر ہے بلکہ کیا خوبصورت قرآن کہتا ہے یا معاشر الجن والانس اے انسان جنوں کے گروہ ہو اگر تم آسمانوں کی طرف آنا چاہتے ہو تو فان فضو آج ہو کیا خوبصورت دعوت دے رہا ہے قرآن یعنی اپنے کمال کو حاصل اس طرح کر سکتے ہو کہ تم عالم ملکوت کی جانب سیر کر سکتے ہو تم فرشتوں سے ملاقات کر سکتے ہو فرشتے تمہاری ملاقات کو آ سکتے ہیں یہاں تک کہ تمہاری منزل جو ہے اگر آنا چاہتے ہو خدا کی دی ہوئی طاقت کے بغیر تم اس سلطان کے بغیر اس سلطان کی مدد اس سلطان کے وسیلے کے بغیر اس سیر و سیاحت کو کرنا ممکن نہیں ہے لہذا میں کیوں نہ اپنے مولا کو جانوں میں کیوں نہ اپنے مالک کو جانوں میں اس کی معرفت کیوں نہ کروں میں جب اس کی تلاش میں نکلتا ہوں تو وہ کہتا ہے تم ایک قدم آتے ہو میں دس قدم تمہاری طرف ہوں دس قدم بڑھاتا سبحان اللہ یہ مہینہ تو اسی لیے ہے کہ میں ایک قدم بڑھاؤں وہ دس قدم آگے آتا ہے میں اگر ایک اسی عمل سے اس کا قرب حاصل کرنا چاہوں تو وہ تو باستہ قرب کے معنی کیا ہے مطلب ہم نیت کرتے ہیں ہر چیز میں کہ قربتن اللہ تو وہ قربت کی حقیقت کیا ہے وہ کیا قربت کی حقیقت ہے اس کے قرین ہونے کے معنی کیا ہے مطلب ہم کن معنوں میں یہ جو ہم سے نیت کروائی جاتی ہے جب ہم اس کو بچمن سے بھی سکھا جاتا ہے مطلب کہ یہ واجب ہیں یہ فرض ہیں یہ قربت کی خاطر ہے اور یہ قربت ہے کیا جی میں ارز کرتا ہوں اس نکتے کے ساتھ ہے کہ اب جب انسان آشق ہو گیا اس کا اب انسان اس عشق کی راہ میں اس کی محبت کی راہ میں چاہتا ہے کہ ان دنیوں اس دنیا کو تج دے اور اس کے قریب چلا جائے اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے یہ محبت انسان کے وجود میں ہے الانسان عبید الاحسان انسان جو ہے محبت میں گرفتار ہے انسان جو ہے عطوفت اور احساسات کا مجموعہ ہے انسان پاکیزہ ایموشن کا مجموعہ ہے لہٰذا جب انسان اس محبت کو دیکھتا ہے تو اب چاہتا ہے کہ اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے پس اب چاہتا ہے جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کو وجود بخشا ہے کائنات کا حسن عطا کیا ہے وجود میں جمال عطا کیا ہے تو اب چاہتا ہے اب اس کی نگاہ گناہ نہیں کرے گا اب خود بخود اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا اور اپنے خالق کے اپنے منعم کے شکر میں زندگی گزار دے گا وہ رسول کائنات وہ نبی مکرم جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے یا ایوہ المظمر قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ اے میرا حبیم سبحان اللہ یہ عبادت کا یہ رنگ ہو وہ ایک روایت میں ہے جنابی بی بی آئیشہ نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں آپ کو تو جنت کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو تو جہنم کا خوف نہیں ہے مسکرائے اشاعت فرمایا آئیشہ میں کیوں نہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس کا کیا شکر ادا نہ کروں اللہ اکبر کیا میں اس کا ایسا عبد نہ بن جاؤں اللہ ناکون عبد شکورا میں اس کا ایسا بندہ بننا چاہتا ہوں جو شاکر ہو یعنی گویا میں ہمیشہ اس کی نعمتوں میں غرق رہتا ہوں میں چاہتا ہوں اس کا شکر اللہ اکبر جہاں پر آپ قرب کو بیاد کر رہے ہیں کس طرح سے اس کے محظر میں ہر وقت رہا جائے اور اس کے محظر میں رہنا کیا ہوتا ہے اس کو بھی کھولیں ذرا اللہ اکبر تو میں ارز کروں اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ قرب ظاہر ہے کہ یہ قرب مادی نہیں ہے یہ قرب دو مادی وجودات کا نہیں ہے کیا خوبصورت ہے اس آیہ مبارکہ میں یہ جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ اس کا میں ترجمہ یوں کرتا ہوں ہم ایبسولیوٹ کی جانب سے ہیں ہم نے ایبسولیوٹ کی طرف پلٹ جانا ہے گویا ہم ایک ایسی ہستی کی جانب سے ہیں جو کمال مطلق ہے ہم نے اسی کمال مطلق کی طرف لہٰذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا تقربن الاللہ یا قربتن الاللہ اس کا معنی جو ہے وہ مانوی طور پر تقرب ہے جیسے جیسے مانوی طور پر مانوی تقرب ہے اچھا وہ اس رابطے کا ادراک کیسے ہو مطلب کہ میں قرب حاصل کر رہا ہوں مانوی طور پر قریب جا رہا ہوں میرا سفر آگے کی جانب تیہ ہو رہا ہے مجھے پتا کیسے چلتا ہے ایمان کی جو حلاوت ہوتی ہے اس کا کیا ذائقہ ہے کس طرح محسوس کرتے ہیں اس کا بہترین میزان میرا دل ہے اس کا بہترین کریٹیریا اور ترازو جو ہے وہ میرا دل ہے دل سے پوچھیں کہ یہ آپ کو جواب دے گا کہ اب کہاں جا رہے ہو کس طرف جا رہے ہو ملہ الانسان علا نفس ہی بصیرہ انسان جتنا خود کو جانتا ہے کسی اور کو نہیں جانتا دل بیزان ہے قلب بیزان ہے کہ آئے یہ قرب حاصل ہوا اب اس جب قرب حاصل ہو جائے جب آشق معاشوق کی طرف جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسے آشق کو آیا معاشوق کے علاوہ بھی کوئی فکر ہوتی ہے آیا آشق بھی ہو اور معاشوق کی راہ میں گامزن بھی ہو تو ایسا آشق سے معاشوق کو سوچتا ہے پھر دنیا کو نہیں سوچتا مال دنیا کو نہیں سوچتا دنیا معافیہ سے توجہ ہٹا کے اپنے معاشوق اب جب معاشوق کی جانب جاتا ہے تو وہ بعض روایات میں ہے نا کہ رات کی تاریخی میں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے مناجات کرتا ہے فَأُنَاجِهِ مَا اُسْسِ مُنَاجَاتِ كَرْتَا ہُمْ اللہ حُوَا اللہ حُوَا اکْبَرَرْ اس کو کھولے اس کو کھولے بہت اہم لگتا ہے بہت ہی اہم لگتا ہے سبحان اللہ جی جی میں ارز کرتا ہوں تو لہٰذا راستہ کیا ہے مناجات کا اللہ کے قرب کو کیسے آپ میں ارز کروں کہ قرآن نے بار بار اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے فَعْبُدُونِ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ میری بندگی کرو میری عبادت کرو صرف میری بندگی کرو سراتِ مُسْتَقِيمِ یہی ہے حقیقت کی راہیں یہی ہیں پس کائنات کی جو حقیقت ہے کائنات کے اندر دیکھیں یہ ساری کائنات کا نظام جو ہے اللتوں پر ہے اللت اور معلول کے بغیر یہ کائنات موجود نہیں ہے ہر چیز کا ہر وجود کا ایک سبب ہے ایک ریزن ہے ایک کاؤز ہے یہ کائنات کاؤز اینڈ ایفیکٹ کے اصول کے اوپر ہے ہر چیز لیکن اس کائنات ساری کا جہاں سے یہ کائنات جس نے وجود پایا وہ بیگ بہنگ نہیں ہے وہ پوائنٹ نہیں ہے اس پوائنٹ کو وجود بخشنے کے لیے کسی سورس کی ضرورت ہے لہٰذا اس کائنات کی جو اللت العلل ہے تمام تر قوزز اور ایفیکٹس کا جو جو سورس اور منبع ہے وہ ذاتِ الہ العالمین ہے وہ ذاتِ اقتص پروردگار ہے اس میں جو اس میں جو ایک بڑی خاص چیز اور بہت ہی سامنے سے سمجھ میں آتی ہے وہ ایک نظام نظر آتا ایک سسٹم یعنی کوئی بھی چیز بغیر نظام کے نہیں ہے اگر نیچر کی طرف بھی دیکھتے ہیں انسانی زندگی کی جانب بھی دیکھتے ہیں حیوانات کی طرف دیکھتے ہیں دعبادات کی طرف دیکھتے ہیں شرم پرند کی طرف دیکھتے ہیں آپ ہی مخلوقات کی جانب دیکھیں آپ موسموں کی جانب دیکھیں آپ کو سب کے اندر ایک نظم جو ہے وہ ایک نظر آتا ہے ہر چیز ایک سنسلے کے ساتھ جا رہی ہے تو پھر انسان کس طرح سے اپنے خالق کا انکار کر بیٹھتا ہے پہل یہ حقیقت حجابات ہیں نفس کے اوپر حجابات ہیں ہمارے برے عامال کے حجابات ہیں کہ انسان حقیقتوں کی طرف دیتا ہے ان حجابات کو ہٹانے کی ضرورت ہے یہ حجابات ہٹتے ہیں کہ جب انسان جھک جائے جب اپنے خالق کا شکر ادا کرنا شروع کر دے بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ وسلم اس بلیر خطبے کے اندر اشارت فرمایا اللہ نے نماز کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ انسان کے اندر تکبر ختم ہو جائے میں عرض کروں گا جھکنا سیکھ انسان جھکنا سیکھ انسان کو چاہیے کہ اس کی پیشانی کسی کے سامنے جھکے لیکن اگر انسان انسان کے سامنے جھکا تو کیا پایا اس نے اس نے سوائے زلط کے کچھ اور نہیں پایا تجھے ذلت کے لیے نہیں تجھے عزت کے لیے خلق کیا گیا ہے تجھے آزادی اور حریت کے لیے خلق کیا گیا ہے اگر تُو اپنے گناہوں کا بندہ بن جائے اگر تُو اپنے بندوں کا بندہ بن جائے تو انبیاء اسی لیے آئے تھے کہ بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں دیکھیں انسان کی غلامی میں پستی اور ذلت ہے خدا کی غلامی میں آزادی ہے خدا کی غلامی میں خالق کی آزاد خالق کی غلامی میں انسان اس دنیا اور اس دنیا کے بندھنوں سے اس دنیا کے ان پست رشتوں سے انسان آزاد ہو جاتا ہے لہٰذا انسان کی باز جو ہے وہ آسمانوں سے بالاتر ہو جاتی ہے یہ مصطفیٰ کی مہراج سے جو سبق علامہ اقبال کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے ان یہ چھوٹے چھوٹے جو کم کمے نظر آتے ہیں اگرچہ یہ چھوٹے نہیں ہیں انسان ان سے معورہ کے لیے خلق کیا گیا ہے لہذا اسے اعتبار سے خداوند عالم جو ہے اس کی طرف جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر لحظہ اس کی جانب اور اگر فرض کریں انسان یہ کہے کہ بس میں ہوں میرا کوئی بنانے والا نہیں ہے ایسا انسان جو ہے ایسا انسان تو پھر ایسا انسان ہے کسی قانون کا پابند نہیں ہے اس کو کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی طرف سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ زندگی بے معنی ہو جائے گی اس زندگی کے لذتیں بے معنی ہو جائیں گی اس زندگی کے تصورات اور خواہشات بلکل بے معنی ہو جائیں گے لیکن میں عرض کروں دین کی خوبصورت تعلیم یہ ہے کہ دین کنیکٹ کرتا ہے دنیا کو آخرت کے ساتھ اس دنیا میں رہ کے ہم نے آخرت کو حاصل کرنا ہے نہ فقط دنیا کا بننا ہے نہ فقط آخرت کی طرف دین دونوں کے بیلنس کی ضرورت ہے دونوں کے اندر بیلنس کرتے ہوئے اسی خوبصورت دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس خوبصورت دنیا کے خوبصورت خالق کی جانب ہم نے سفر کر جانا ہے لہٰذا اس کو ضرورت ہے کہ میں اس کی معرفت حاصل کروں البتہ اس کی معرفت اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے اچھے اس کے لئے چیز جہاں پر ماہ مبارک کے اندر رمضاہ میں بھوک کا فلسفہ اسپیاس کا فلسفہ مطلب عبادت بھی ہو سکتی تھی خالی تلاوت قرآن بھی ہو سکتا تھا کیونکہ تلاوت بہار قرآن کہہ رہتا ہے اس مہینے کو قرآن بھی بہار رکھا جاتا ہے عبادتیں بھی انکریس کی جا سکتی تھی کہ آپ زیادہ عبادت کریں زیادہ قرب اختیار کریں بھوک اور پیاج کو بھی ساتھ میں رکھا گیا اس کی توجیہ کیا فرمائیں گے آپ اس کی کیا وجہ ہے میں ارز کروں کہ دیکھیں بندگی کی طرف اگر جانا ہے اگر کمال کو حاصل کرنا ہے اس کی مثال ایک درخت کی ہے درخت کو ہر کچھ عرصے کے بعد اس کی اضافی شاخیں کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی میرا مطلب ہے اصلاح کے لئے نفس بھی ایسا ہی وجود ہے یہ جو نفس ہے مسلسل چونکہ خطروں کی زدم ہے مسلسل ایک نیگٹیو انرجی جو ہے اس سے نفس کو جو ہے وہ اپنی طرف دعوت دے رہی ہے اپنی طرف ایڈریکٹ کر رہی ہے اس کو اب شیطان کہہ لیں شیطان در حقیقت میں اپنے بچوں کو آنے والی نسلوں کو سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں شیطان بنیادی طور پر ایک نیگٹیو انرجی ہے یہ نیگٹیو انرجی ٹوئنٹی فور سیون ایکٹیو ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے لیکن اس انرجی سے ضرورت ہے کہ آپ پوزیٹیو انرجی کی طرف جائیں اس کائنات میں پوزیٹیو انرجی کی مثال جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں اس کائنات کا خوبصورت نظام ہے کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ خدای عالم کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں لہٰذا میں ارز کروں کہ یہ جو یہ جو تھوڑی سی بھوک اور پیاس ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھوک ہی رہ جائے یہ پیاس پیاس ہی رہ جائے نہیں اس بھوک کے نتیجے میں ہم یاد کریں کس کو بہت ساری چیزیں یاد ہو سکتی ہیں کہ یہ گویا ایک آزمائش ہے کہ کیا بھوکے رہ کے بھی تم اپنے معشوق کو پکارتے ہو یا نہیں پکارتے اور جب تم بھوکے رہ کے اس کی یاد بھی رہتے ہو تو اس کا مطلب ہے اس کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہو جانا چاہے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا ماہِ رمضان میں شیطان جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے شیطان کہاں ہمارے عمال بتاتے ہیں کہ شیطان بند نہیں ہوتا انسان جو ہے وہ تو گناہ کرتا رہتا ہے جیسے روٹین میں عام دنوں میں گناہ کرتا ہے یہ شیطان کے بند ہونے کا جو معنی اور فلسفہ ہے وہ درحقیقت جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ درحقیقت اللہ تعالی کی خصوصی انعایات اس کے مقابلے میں موجود ہیں لہذا اگر خدا کی طرف رجوع کرو گے اگر خدا کی طرف پلٹ جاؤ گے اگر اپنے آقا اپنے مولا اپنے خالق کو یاد کرو گے تو در نتیجہ تمہیں خصوصی طاقت مل جائے گی تاکہ اس باطنی دشمن کے خلاف تم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ گے بھوک اور پیاس میں بھی اور اس میں اس کائنات میں کربلا سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ سید شہدان قربانی دی بھوک پیاس تو تھی ہی لیکن لکھتے ہیں کہ مولا روزے سے تھے امام جو ہے روزے سے تھے تاکہ اس بھوک کے ساتھ بارگاہے کو دوسیت میں جو ہے وہ اپنی جان کو نظرانہ کرتے ہوئے پہنچ جائیں لہٰذا اس بھوک کو اگر رکھنا ہے تو یاد کریں کربلا کے شہدان کو ان عظیم انسانوں کو جنہوں نے عشق الہی کی سطریں اس کائنات کے اوپر لکھی اگر حسین نہ ہوتے تو عشق خدا شاید سمجھ میں نہ آتا اگرچہ یہ تسلسل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تسلسل ہے مصطفیٰ کے نور کا مصطفیٰ کی حقیقت کا لہٰذا ذات مصطفیٰ کو سمجھنا ہے بندگی کو سمجھنا ہے خدا سے عبودیہ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیعصت ہے جو ان کے معبوس ہونے کا جو بنیادی ترین جو نکتہ کہا جاتا ہے وہ تسکیہ نفس کے لیے کہ لوگوں کے نفس کا وہ تسکیہ کریں اگر ہم اس تسکیہ کو دیکھیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر لوگ کر لے تھے اس کے بعد واپس گناہوں میں دوبارہ اسی طرح چلے جاتے ہیں پھر اگلے ماہ جس کو نصیب ہوتا ہے خدا زندگی دیتا ہے پھر کرتا ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے نصیب حاصل کر کر مستقل بنیادوں پر اپنے اپنے نفس کو تسکیہ کر لیں اور اس کے اوپر قائم رہیں تو اس کے لیے کیا بنیادی ارکان آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے ہماری سوچ و فکر کیا ہونی چاہیے اس سے پھر انتیس دنوں کے لیے کہ ہم اس میں چونکہ خدا کے مہمان ہیں اس کے بعد دوبارہ ہم بیک ٹرین آمل ہو جائیں گے تو پھر وہ تسکیہ جو ہم نے ابھی کیا ہے تو ضائع ہو جائے گا سارا سواب بھی ضائع ہو جائے گا اس کو مستقل بنیادوں پر کس طرح سے ہمیں روکیں گرفت کس طرح سے رہے میں ارز کروں آپ کی خدمت میں یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا اہدِ نصرات المستقیم یہ صرف نماز کے اندر نہیں ہے یہ مسلسل دعا ہے یہ بلکہ دعا نہیں ہے یہ مسلسل عمل ہونا چاہیے کہ ہم ہر لحظہ اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں کیوں؟ خطرہ ہر لحظہ ہے یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بھیجا لقد من اللہ علی المومنین ادبعث فیہم رسولا یطلو علیہم آیات و یزکیہم یہ جو یزکیہم ہے یہ تذکیہ کا جو عمل ہے یہ کون انجام دے رہا ہے خداوند قدوس کی نمائندگی میں رسول اللہ انجام دے رہے ہیں اور یہ جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر یزکیہم یہ فعل مزارے ہے فعل مزارے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کانٹینوٹی پائی جاتی ہے گویا مسلسل نفس کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے مسلسل یہ نفس جو ہے وہ پاک رہے البتہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب انسان مسلسل نفس کو پاک کرتا ہے تو تائید عزدی حاصل ہو جاتی ہے انسان کو ایک خصوصی نور حاصل ہو جاتا ہے انسان کو خصوصی طاقت آ جاتی ہے جس کے بعد جس کو ارفان کہتی ہے جس کے بعد نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے اب جب قابو میں آ جائے تو اب وہ اس راہ ہدایت کے اوپر انسان گامزن رہتا ہے لہذا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت کے سوتے پھوٹتے ہیں اللہ کی معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور انسان پھر گناہوں کی دنیا سے دلدل سے بہت دور نکل جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب پہ نرسری میں بچا جاتا ہے اور اس کے مارکس اچھے آئیں تو یہ اچھے مارکس آنا یہ اس کے اندر ایک بہت طاقتور پوزیٹیو انرجی ہے جس کے بعد وہ اگلی کلاس کے لیے تیار ہو جاتا ہے اگلی کلاس میں جب اچھے مارکس آتے ہیں وہ دوبارہ ایک انرجی گین کرتا ہے اس سے اگلی کلاس میں جانے کے لیے لہٰذا ہمیں مسلسل یہ انرجی گین کرنی ہے اور اللہ کی معرفت کا سفر کو ہم نتیہ کرنا ہے البتہ اللہ کی معرفت بھی دو طرح سے ہے ایک اس کی ذات کی معرفت ہے اس کی ذات کی معرفت تو نہ ممکن ہے نہ کبھی ممکن ہوگی اس کی ذات کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ روایت ہے بعض آئیمہ سے بھی ہے ما عرفنا کا حقہ معرفت کا اے پروردگار تیری ہماریم کی معرفت ہم عاصل نہیں کر سکے کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے دیکھیں علم اور معرفت میں فرق ہے یہ بڑا ایک خصورت نکتہ ہے اس کو توجہ ضرورت ہے معرفت کے لیے ایک نکتہ جو علماء بیان کرتے ہیں معرفت جو ہے مسبوک پہ جہل ہوتی ہے انسان نہیں جانتا اور جاننا شروع کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں معرفت علم جب ہم کہتے ہیں تو خداوند عالم جو ہے اس کے لیے عالم ہے اللہ علیم ہے اللہ عارف نہیں ہے اللہ محتاج نہیں ہے کہ کسی جو ہے وہ حوالے سے اس کو علم حاصل ہو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ علم جو ہے وہ ہمارا علم ہوتا ہے کیا ہم حواس خمسہ کے ذریعے اگر کسی چیز کو پرسیو کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمارے وجود میں اس کی ایک تصویر آ جاتی ہے ایک عکس آ جاتا ہے لہذا یہ حواس خمسہ کی دنیا ہے اللہ تو حواس خمسہ سے ماورہ ہے اس کی تصویر کیسے ذہن میں آئے گی لہذا اس کی ذات اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کی معرفت تو ممکن ہی نہیں ہے البتہ اس کی صفات اس کے عوصہ اس وادی میں جانے کو بھی روکا ہے یعنی باز لوگوں کو بڑی جستجو ہوتی ہے کہ مطلب کب سے ہے کیا ہے کیسے ہے کیوں ہے تو باز ذہنوں پر میں نے دیکھا کہ اس وادی روکا بھی کیا ہے اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرے انسان وہ ممکن ہی نہیں ہے البتہ اس کی معرفت دو تین طرح سے ممکن ہے وہ کیا ہے وہ بھی بے خوبصورت ایک نکتہ ہے ایک معرفت تو ہے جس کو قرآن نے ارشاد فرمایا سنوریہم آیاتنا فیل آفاق کہ اللہ کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان آفاق پہ غور کرے اس کائنات پہ غور کرے کائنات کے ہرائزنز پہ غور کرے اس کائنات میں موجود نظم و زب پہ غور کرے کہ اس کا فرس ہے لہذا یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ اسٹائل بہت خوبصورت انداز سے اپنایا ہے شمس و کمر کا ذکر کرتا ہے کائنات کی خرکت کا ذکر کرتا ہے قرآن کریم ارش و کرسی کا ذکر کرتا ہے قرآن کریم میں اس کائنات کے محاسن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے لہذا سنوریہم سنوریہم ہم دکھائیں گے ان کو مشاہدہ کرائیں گے ہم ان کو دکھائیں گے کیا دکھائیں گے اپنی نشانیاں فیل آفاق نشانیاں تھائیں لہذا کائنات ایک ذریعہ ہے خالق کی معرفت کا دوسرا ذریعہ فیل آفاق و فی انفسہم اور ان کے وجود میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں اللہ حکم اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں موجود ہیں اللہ کی وانیت کی نشانیاں موجود ہیں خالق کی خلقت کی نشانیاں موجود ہیں خالق کے حسن جمال کی نشانیاں تمہارے وجود کے اندر موجود ہیں اسی لئے ارشاد فرمایا پس جس نے اپنے آپ کو جان لیا اپنی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے مولا اپنے مالک کا عرفان حاصل کر لیا لہذا یہ دوسرا طریقہ پہلا طریقہ وہی اس کائنات کی معرفت حاصل کرنا ہے دوسرا طریقہ اپنی معرفت حاصل کرنا ہے دیکھو تو صحیح تمہیں کس لیے بنایا گیا ہے تیرے شکو کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں کیا چاہتا ہوں تیرے وجود کو کمال بخشنا چاہتا ہے اس نے سارے اسباب معیہ کر دیئے ہیں اچھا خیال اللہ بعض لوگ عبادت کرتے ہیں مگر حلاوت ایمانی کو اس ذائقے کو نہیں چھکتے ان کو کیا کرنا چاہیے ایسا کہاں غلطی کر رہے ہیں وہ بعض لوگ عبادت کر رہے ہیں مگر بعض گناہوں سے اس کی انجام دہی بھی کر رہے ہیں وہاں سے بھی نہیں ہٹتے ہیں لیکن یہ ایک مسلسل کہاں غلطی کہاں ہو رہی ہے یہ میں ارز کر رہا ہوں یہ ہجابات نفسانی ہیں وہ ہم اس مرحلے میں ہیں جہاں ہم نفس کی دعوت کو فوراں قبول کرتے ہیں ہم خواہشوں کو فوراں لپکتے ہیں کہ یہ ہماری خواہشیں پوری ہو جائیں آہستہ آہستہ ضروری ہے کہ ان خواہشوں کی بجائے خدا کی مشیت کو دیکھا جائے یہ جو میں ارز کر رہا ہوں کہ تین راستے ہیں اس کی معرفت کے تیسرا راستہ تھوڑا سا مشکل راستہ ہے اللہ کی معرفت کے لیے پہلا راستہ تو وہی ہے انسان اپنے آپ کو جانے اس کائنات کو جانے تیسرا راستہ جس کو مولا کائنات امیر المومنین علی بن عبی طالب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے سباہ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں یا من دل علا ذاتہی و ذاتہ اے وہ ہستی جس کی دلیل خود اس کی ذات ہے یعنی جب خدا کو پہچاننا ہو خدا سے تو پھر اپنی نفی کروگے تو خدا پہچانا جائے گا اپنی ذات کے ذریعے جاؤگے تو یہ ذات بھی ہجاب بن جائے گی اللہ کے نبی نے میراج کا سفر کیا سارے ہجابات کو اتار کے سفر کیا علماء اور رفاء یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کہتے ہیں سبحان اللہ ذی اسرا بعبد ہی اللہ بندے کو لے گیا اللہ رسول کو نہیں لے گیا رسول رسالت جو ہے اگرچہ نور ہے اللہ کے نور کا ایک مظہر ہے رسالت ہے وہ امامت ہے وہ باقی عہدے ہیں یہ رسالت عہدہ ہے نورانی عہدہ ہے لیکن جب اللہ کی طرف جانا چاہو گے تو اس عہدے کو چھوڑ کر جاؤ کیا لے جائے گا تمہیں تمہیں عبودیت لے جائے گی تمہیں بندگی لے جائے گا اللہ اپنے بندے کو لے گیا لہٰذا اس نورانی ہجاب کو بھی اتارنے کی ضرورت ہے اس کی بندگی کے حصول کے لیے اس کے قرب کے حصول کے لیے اس کی معرفت کے لیے تو یہ آخری درجے کی معرفت ہے جو اولیاء الہی کو مولا حسین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا پروردگارہ میں اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہوں لے آرہا کا تاکہ تیری زیارت کر سکو تاکہ مجھے تیرا لقا میسر آجائے لہذا میں ارز کروں گا آپ کی خدمت میں در حقیقت یہ ایک مسلسل جد جہد ہے انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ہم نے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ بعض دفعہ انسان اس راہ میں آگے پڑھتا ہے اور بہت مستحکم طریقے سے آگے جا رہا ہوتا ہے بغیر ڈگ بگائے ہوئے اپنے واجبات اپنے مستحبات اپنے فروحات تمام چیزوں کو مینٹین کرتا ہوا ایک دم کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان سے سب کچھ چھوٹ جاتا ہے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اس پر تھوڑا سا خلل آیا پھر صحیح ہو گیا مطلب بعض دفعہ ایک دم بغیر ڈگری اپنسٹ چلے جاتا ہے انسان اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں میں ارس کروں کہ میں مثال میں اس کی مثال دیتا ہوں ایک آدمی بہت ماہر ڈرائیور ہے موٹر وے پہ جا رہا ہے اگر ایک لحظہ غفلت ہو گئی تو کیا ہوگا اللہ اللہ ایک لحظہ اس لیے وہ میرا مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں سلطان باہو کا ایک جملہ خوبصورت ہے وہ فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک لحظہ یکدم غافل ہو سویو کافر ہو ایک لحظہ اگر تم غافل ہو گئے تو وہ غفلت تمہیں کفر کی طرف لے جائے گی اچھا اب غیر معصوم کے لیے غیر معصوم ہو کر ایک عام آدمی ہمارے جیسا ہو کر معصوم تو ہے نہیں تو کس طرح سے ہر وقت تو چومیس گھنٹے اس کے محضر میں نہیں رہ سکتے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر بھی نیگیٹیف پاورز بھی تو ہیں وہ بھی تو اپنا کام جاتے رہی ہیں اور ان کا تجربہ بھی کتنا رسولوں کے زمانے سے وہ ان کی امتوں کے ساتھ یہ سارے کام انجام دیتے ہوئے ہماری تو چند یوم کی زندگی ان کے سامنے اس کے تجربے کے سامنے کس طرح سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں کہ ایک لحظہ بھی نہ ہٹیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ سب کچھ ممکن ہے نہیں ہے بالکل ممکن ہے اگر نہ ممکن ہوتا تو اللہ ان مثالوں کو ہمارے لئے نہ بھیجتا معصوم یہ نہیں ہے کہ معصوم ہیں لہذا ہماری دسترس وہاں تک نہیں راستہ یہی ہے نمبر ایک آئیمہ حدہ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی زوات مقدسہ سے ہٹ کے اس امت کے عام افراد بھی اس قابل ہیں کہ اس مرحلے تک پہنچ جائیں کہ ہر لحظہ خدا کی یاد میں ہوں ہر لحظہ خود یہ ممکن ہے اس کو ناممکن تصور نہ کیا جائے کہ یہ ہماری پہنچ سے باہر ہے عزیزانِ گرامی تمام تر ناظرین و سامین تمام تر سننے والے یہ اس بات کو یقیناً یہ بات سمجھیں اپنے دل میں بٹھائیں کہ اگر خدا کی طرف جانا ہے تو یہ ممکن ہے میرے لئے بھی ممکن ہے آپ کے لئے بھی ممکن ہے تو پھر کتنے لوگ جاتے ہیں کتنے لوگ جاتے ہیں کتنے لوگ گئے کتنے لوگوں کا ہم نام لے سکتے ہیں بلکل ایسا ہے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں شہداء کی ایک لمبی فہرست ہے تاریخ اسلام کے اندر آج بھی لوگ خدا کے لئے اسی طرح جی رہے ہیں محجت مرہوم کی ایک مثال میں ارز کروں باقی مثالیں دینے کی بجائے بہت سارے نمونے آپ اطراف میں تلاش کریں گے تو مل جائیں گے ضروری نہیں کہ اس کے لئے کوئی شخص علم دین حاصل کرے بیس سال تیس سال جا کے نہیں ممکن ہے ایک آدمی اپنے نفس کو پاک کرے تو خدا بندی عالم اس کے لئے فرقان کے راستے کھول دے اس کے لئے تقویٰ کی راہیں کھول دے پروردگار کی خصوصی انعائیات ہر بشر کے لئے شامل حال ہیں لہٰذا اس کو اگر ہم ایک ایسا نو گو ایریا قرار دے دیں تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے ہم تو کہیں نہیں پہنچ سکتے معصومین پہنچ گئے لہٰذا دیس اٹ ہم نے خالی یہ تازہ صرف چند دن روزے رکھنے ہیں چند دن نمازیں پڑھنے ہیں دیس اٹ بس جنت مل جائے اللہ خیر صلی اللہ نہیں ہے عزیز اگرامی تم اس راہ کے راہی ہو کون سا راہ وہی راہ جو خدا کی اطاعت اور بندگی کا راہ ہے وہ راستہ جو آپ کو بلندیاں ادا کرنا چاہتے ہیں وہ راستہ جو جو آپ کو عالم ملکوت تک لے جانا چاہتے ہیں وہ آپ کے لئے سوال اللہ ہاں آنٹا ظاہر ہے اس راہ پہ چلنے کے لئے جو بچے اے سٹار لینا چاہتے ہیں وہ کیسے اپنی زندگی کو آرگنائز کرتے ہیں وہ بہت ساری خوشیاں جو ہیں ان سے سرف نظر کرتے ہیں اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہیں اور ان کی توجہ خالصتاً اس مضمون کی طرف ہوتی ہے جس میں انہوں نے اے سٹار لینا ہے آپ بھی اے سٹار لے سکتے ہیں اجھے تو اس کا پیٹن کیا ہے خدا کی طرف کس طرح سے جائے جائے اس کو سادے الفاظ میں بھی سمجھا دیں تھوڑا سا کہیں منطق و فلسفے سے بھی سمجھانا چاہیں تو سمجھا دیں کیونکہ ٹیلویزن کے اوپر ہر ایج گروپ کا انسان واش کر رہا ہوتا ہے تو سب کی بات سمجھ میں آئے کس طرح سے جائیں وہ کیا وہ کیا آئے سادہ سادہ راستہ تو یہی ہے آپ نماز پڑھیں لیکن آہستہ آہستہ اس نماز میں اس طرح کی نماز پڑھیں کہ جس کی جس نماز کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں یعنی خاشہین خاشہین کی نماز ہو خوشو خوش یعنی ہم اس طرف آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں جب آپ کوشش کریں گے اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہاری ہدایت کریں گے ہم تمہاری رہنمائی کریں گے یہ سادہ سادہ یہی ہے دوسرا سادہ طریقہ یہی ہے کہ اس میں رنگ بھریں وہ اہل بیعت سے عشق ہے وہ اہل بیعت کا وسیلہ قرار دینا ہے خدا تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ محمد و آل محمد ہیں صلوات اللہ علیہ مجمعین لہذا ان ہستیوں سے یہ ہستیاں کیا ہیں خدا تک پہنچنے کی راہیں ہیں یہ وسیلہ ہیں یہ اللہ کی طرف جانے کی رسی ہیں نتیجہ تن یہ جو ہم عامال کر رہے ہیں نماز رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکییں کرتے ہیں انہی کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں آہستہ آہستہ رنگ بھرنے کی ضرورت ہے بلاخر یہی نماز ہے بلاخر یہی روزہ ہے کہ یہ نماز ہے جو ہے اس کی آخری آخری اس کی شکل تو وہی ہے کہ حسین نے جو کربلا کے میدان میں ادا کی اس نماز کی تو کمال اور مہراج تو وہی ہے میں ارز کروں آپ کی خدمت میں لیکن بلاخر نماز ہی ہے اب اگر آپ اس کی جزیات پر غور کریں گے تو نماز کا ایک ظاہر ہے ایک نماز کا بات مجھے باطن کو حاصل کرنا ہے جب میں کہہ دیتا ہوں اللہ اکبر تکفیرت الاحرام گویا میں اعلان کر رہا ہوں کہ غیر خدا سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا میں اپنے معبود کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں اللہ سمی اللہ لمن حامدہ اللہ سن رہا ہے تو خالی صرف رکو کی تسبیح کو نہیں سن رہا اللہ ہر لحظہ سن رہا ہے اللہ ہر لحظہ تمہیں عطا کر رہا ہے وہ ہر لحظہ تمہیں اپنے فیض سے نماز رہا ہے غافل نہ ہو جو کوتا فکر نہ بنو اتنا اپنے خدا پر بھروسہ کرو جب اس کی راہ میں چلو گے تو وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا لہذا میں ارز کروں سادہ بھی یہی ہے پیچیدہ بھی یہی ہے شروع بھی یہی ہے آخر بھی یہی ہے یعنی شروع بھی یہی ہے سجدہ آخری سجدہ بھی یہی ہے کہ جس سجدے میں خدا سے ملاقات ہو جائے آخری سجدہ بھی یہی ہے کہ جہاں میں اعراج ہو جائے آخری سجدہ بھی یہی ہے کہ کائنات کی تمام تر لذتوں رنگینیوں سے ٹوٹ جائے انسان عشق خدا میں غرق ہو جائے شروع بھی یہی ہے آخر بھی یہی ہے اسی راستے پر چلنا ہے اسی ٹریک پر چلنا ہے مایوس نہ ہو پریشان نہ ہو آج یکم آج یکم ہے مبارک کی آج یکم ہے اور پہلی افتار کی جانب ہم بڑھ رہے اور بعض جگہوں پر بعض ممالک میں افتار ہو بھی چکا اور بعض جگہوں پر آج دو بھی ہے بہرحال مگر چونکہ بلکل شروع کے الہزات میں شروع کے سعادے ہیں تو میں چاہوں گا کچھ نوجوانوں کے لیے خاص پیغام دو منٹ ہیں آپ کے پاس خاص پیغام دیتے ہیں کیونکہ ابھی پورا ماہ مبارک ان کے پاس موجود ہے پوری اپورچنیٹی موجود ہے پردگار کا دستخان بچھاوا ہے نت نئے جو ہے وہ اس کے اوپر تعام موجود ہیں کس قدر انسان فیض اٹھا سکتا ہے یہ اس کے اوپر ہے کچھ حکمت بھرا دو منٹ کا اگر پیغام نوجوانان کے لیے دیتے ہیں تو بڑی نوازش میں سب سے پہلے تو ان نوجوانوں کے لیے دعا گو ہوں پروردگار اس مبارک مہینے میں ان نوجوانوں کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور خوشیاں عطا فرمائیں دوبارہ کروں گا یہ نوجوان جو ہیں یہ زیادہ قریب ہوتے ہیں خدا کے ان کے قلب زیادہ پار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو مزید نورانی سینہ عطا فرمائے البتہ سب کے لیے میسج یہ ہے کہ دیکھیں مایوس نہ ہوں دیر نہیں ہوئی اگر یہ اللہ نے مہینہ عطا کر دیا ہے تو گویا وہ چاہتا ہے کہ مجھے ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالم لا یعلم سلی علی محمد وآل محمد یا نورو یا قدوس نور قلوبنا بنور القرآن اے پروردگار تجھے تیرے نور کا واسطہ تجھے قرآن کے نور کا واسطہ پروردگار تجھے اہلِ بیت کے نور کا واسطہ ہماری دنیا کو بھی اور ہماری آخرت کو بھی اس نور سے بھر دے منور فرما دے دعا گو ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی تحقیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ اور پروردگار اس زمین کو اپنے نور سے منور فرما دے اور اس جس نور کا ہمیں انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ اُس سہور ہو تاکہ ساری دنیا جو ہے اُس کے فیض سے بہرمد ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جزا کر اللہ قبلہ انتہائی ممنون ہیں اور انتہائی مشکور ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنے پرکیم فری ٹائم ایرے بیٹ ٹی وی کو دیا ناظرین آپ سمات فرما رہے تھے علماء نجم الحسن نقوی صاحب کو پروریام خدا کی طرف یہ ایک ایسا تستخان ہے جب پورے مہینے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ایک بچھا رہے گا اور اس پر مختلف جو ہے وہ انبھاؤ اقسام کی نعمتیں ہیں ان سے ہم پورے مہینے کوشش کریں گے کہ اس سے فیض حاصل کرتے رہے اس سے جو ہے وہ اپنے علم کے اندر اپنے معارفت کے اندر اپنی تمام جو پروردگار میں ہم کو ایک خاصیتیں دی ہیں اس میں جہاں وہ اس نہت چاہتا ہے جہاں وہ اس کے اندر سعود چاہتا ہے ان کو جو ہے بڑھاوہ چاہتا ہے ان تمام چیزوں کو ان علم کے خزینوں سے لبریس کرتے رہے تو دعظیم آج پہلی ماہِ مبارک کا جو ہے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا اس سے ہم اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پورے مہینے زندگی رہی تو آپ کے محظر میں حاضر رہیں گے اور اس عظیم نستخان سے رحض اٹھاتے رہے